دوستو آپ کا گپا لاجو کرنا من کبھی ایسی استطیق آ جاتی ہے اکسمات all of a sudden آپ کے کسی استنے ہی کو جائے آپ کا بچہ ہے جائے آپ کا ہسپینڈ ہے آپ کی پتنی ہے بہو ہے بیٹی ہے یا کوئی اور پریجن اس کو جانا پڑھ رہا ہے کسی بہت ہی auspicious کام کے لیے کوئی انٹریو ہے کوئی اگزام ہے کوئی کوٹ کچھری کا کیس ہے کوئی اور اتنا مہتپرون کار ہے کہ وہ decision ہونا ہی ہونا ہے تب ایسے میں وقتی ڈیلمہ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرے کس کی پوجہ کرے کس کا انستان کرے کس دیوی دیوتا کا دھیان کرے کیونکہ سب چیزیں اتنی اکسمات ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے ایسے میں بہت ہی سرلس آئے گو بہت ہی سرلس ہو پائے جی بھرات شترگنا ساف ہے تو ویسے ہی رکھ لیجو ان کو رکت چندن آتی ہے ایک چیز یہ لے لیجے اس میں تھوڑی سی رولی ملا لیجے اس کی انک بنا لیجے کلم کے لیجے سب سے اچھا انار کی کلم ہو چمیلی کی کلم ہو اور اگر یہ نہ ہو تو پھر مور کا پنگ اس کی کلم ہو یہ لے کے بیٹھئے ایک دیپک تل کے تیل کا جلائیے اور بطی کے اس تھان میں اس میں ایسی بطی لگائیے کچھا سوٹ لے لیجے اور اس کو جو سمبندیت وقتی ہے یہ آپ سوئم ہیں اپنی لیندھ جتنی آپ کی ہے اپراکسیمیٹ ہائٹ ہے جتنی اسے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اسے بڑا ہی ہو اتنا دھاگہ لے لیجے کچھا سوٹ لال لنگ میں نہیں ہے اگر یہ تو اس کو لال لنگ میں اینک میں ہی رنگ لیجے اس کو لال کر لیجے اور اس کو پانچ بار فول کریں تو یہ بطی کا روپ ہو جائے گا وہ اس بطی کو دل کے تیل میں اس دیپک میں چلائیں ایک بیٹ چاہیے آرام سے دھیان سے اپنا بھاگوان کے دھیان کر کے شد پبتر جیسا ہونا چاہیں ہو لیجے ایک تلسی دل اٹھائیے اس میں اس کلم سے اور بنائی گئی انک سے رانگ بیج انکت کیجے راہ کے اوپر انگ کی مہترہ یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ کہیں پاورفول ہوتے ہیں ان میں ایٹومک ریکشن ہوتا ہے یہ کوئی بھی استوتر ہے کوئی بھی استوتی ہے کوئی بھی جب ہے کوئی بھی پاٹ ہے کوئی بھی انوستان ہے ان سب سے پاورفول ہوتا ہے بیج ایک سو آٹھ تلسی دل پہ یہ لکھ لیجے اور ایک کر کے جو آپ نے درباد لیا ہے اس میں ہنمان جی کا دھیان کر وہاں ان پہ ارپیت کرتے رہی ہیں شردھا سے ایک سو آٹھ پورے ہو جائیں گے آپ کے جب یہ پورے ہو جائیں جگہ جگہ آٹھ دیکھ اس چھوٹی س پیو کرنے سے کتنا آپ کو آتما سنت سنت ملتی ہے آپ کو مانس بل ملتا ہے اور پرمہ کرے گا ہی کرے گا اس کو کرنا پڑے گا پرمہ کو آپ کو کرے گا کیا